بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری تیسری کلاس ہے سیلس ٹیکس ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے آج انشاءاللہ ہم اتنا کوشت کور کر لیں گے کہ فورت کلاس جو ہماری اگلی کلاس ہوگی فورت اس میں ہم آئی کیپ کے پاسٹ پیپر میں سے ایک ویسٹن سولف کر پائیں گے تو اس حوالے سے ہماری آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے اٹینٹیبلی آپ جس طرح بھی ہو اس طرح چلو جس طرح آپ کو ابھی سمجھ آ رہا ہے آگے بھی اسی طرح سمجھ آتا رہے گا ٹھیک ہے آہ آن لائن آل اوکے بٹا کنپرم کر لو آواز اسکین ویڈیو ٹھیک ہے بٹا تینکیو آجہ جی ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا کور کیا تھا ریکیپ کریں گے اور آگے بڑھیں گے سب سے پہلے ہم نے سیلس ٹیکس کا مین میتھرڈ میتھرڈ ٹو ویٹی میتھرڈ ویڈیو ایڈڈ ٹیکس میتھرڈ سٹارٹ کیا تھا کونسیپچول سمجھنے کے لیے کہ اس میتھرڈ میں کیلکلیشن کیسے ہوتی ہے ہم نے ایک سلائیڈ یوز کی تھی اور وہ یہ سلائیڈ ہے جس کا لبیو لباب جس کا مین ایسنس یہ ہے کہ ایک پرسن کی پرچیزز پہ انپوٹ ٹیکس اور اس کی سیلس پہ آؤٹ پوٹ ٹیکس کیلکلیشن ہوگا اور پھر اس آؤٹ پوٹ ٹیکس میں سے انپوٹ ٹیکس کو لیس کیا جائے گا تو سیلس ٹیکس لائیبلیٹی مل جائے گی اس پہ ہم نے ایک پریکٹس بھی کی تھی پریکٹس کوششن کیا تھا پھر میں نے آپ کو کہا کہ میں اپنے دریقے سے کور کروں گا پورا کا پورا آپ کا پریکٹیکل نہ آپ کو آئی کےپ کی بک نہ کسی کے نوٹس نہ کسی اور بندے کے میتھڈ سے یہ چیز سمجھ آئے گی میں اپنے میتھڈ سے جاؤں گا اور میرا میتھڈ کیا ہے کہ میں انٹائر کورس میں سے وہ چیزیں پکن چوز کروں گا جو نیومیریکل میں آتی ہیں یہاں آ سکتی ہیں اور پھر اس کی میں نے آپ سے لسٹ بنوانا شروع کی اور کہا کہ لکھو اور یہ بھی بتایا جو لکھے گا وہ انیس مارک سیکیور کرے گا اس میں انیس مارک سیکیور کرے گا دو کام کروں گی آپ ایک گھر جا کے دس منٹ ریوائز کرنا یہ آپ نے مجھ سے کمیٹمنٹ کی ہوئے رول دس منٹ ریوائز کرو چھوڑ دو دوسرا پریکٹس جو کروا ہوں گا وہ ہم نے کرنی ہے زیادہ در پریکٹس کلاس روم میں ہوگی آپ پہ اتنا برڈن نہیں ڈالوں گا کہ باقی پیپر آپ ٹیکس میرے پہ چھوڑو باقی پر تم خود پاس کرو ٹیکس کے لیے آپ کو اتنی زیادہ زہمت نہیں ہوگی بشرت ہے کہ وہ ٹین منٹ پرینسپل پالو کرو کلاس ٹائم پہ اٹینڈ کرو پائل اپ نہ کرو جو زیادہ ایک رو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے حضم نہیں ہوگا ٹائم پہ ریکارڈنگ میں دیکھنا ہے ریکارڈنگ میں دیکھو لائیو دیکھنا ہے کلاس میں آنا ہے بٹ ایک پرینسپل پالو کرو اور اس کے ساتھ جڑے رہو جب کو کیسے پیپر پاس نہیں ہوتے آج ہم پوائنٹ نمبر جس میں نے کہا تھا پوائنٹس میں میں توڑ دوں گا اور اس کو میں نے نام دیا ہے کی پوائنٹس کس چیز کے سیل 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 نیومیریکل کے پہلا پوائنٹ کون سا تھا صرف نام بتاؤ اس میں تین ڈوکیمنٹ ہے ڈیپینڈنگ اپان ٹرانزیکشن لوکل پرچیز کی صورت میں ان پورچ کی صورت میں اور گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے آکشن میں پرچیز کرنے کی صورت میں پرائیوٹ سیکٹر سے اگر ہم آکشن میں پرچیز کرتے ہیں تو وہ بھی لوکل پرچیز کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں بھی انوائس ملتی ہے آکشن گورنمنٹ بھی کر سکتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کا مذہب کوئی بھی عام بندہ تو انوائس ایسو کرتا ہے ٹریجری چالان کا مطبع پیمنٹ گورنمنٹ دوسرا پوائنٹ پھر ہمارا کونسیپچول تھا ایمپورٹ کی ٹریٹمنٹ کیا ہے ایمپورٹ کی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ وہ پرچیز ہیں اور اس وقت بھی ہم سیلس ٹیکس پے کرتے ہیں جس طرح ہم لوکل پرچیز کی صورت میں سیلس ٹیکس پے کرتے ہیں اسی طرح سے ایمپورٹ سٹیج پہ بھی ہم ان کو ٹیکس پے کرتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ لوکل کی صورت میں ہم سپلائر کو پی کرتے ہیں جو پھر گورنمنٹ کو دے دیتا ہے ایمپورٹ کی صورت میں چونکہ سپلائر ملک سے باہر ہے اس لیے ڈائریکلی آج ہم آگے جا رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ تین کم سے کم پوائنٹس میں نے آج کور کرنے کم سے کم میرے میریمم میرا ٹارگیٹ ہے تین کا مگر اور بھی آگے ہم جا سکتے تو پوائنٹ نمبر تری ہوگا پوائنٹ نمبر تری بڑا سیمپل ہے لکھیں بھئی سارے لکھیں گے دیکھو حصول یاد رکھو بیٹا لکھو تو چیزیں سمجھ جائیں گی لکھنے سے اللہ نے علم جو سکھایا ہے نا بالکلم سکھایا ہے تو لکھنے سے سکھو گے سننے سے نہیں لکھو بیٹا نمبر تری پوائنٹ آن لائن والے بیٹا all clear کوئی چیز ہو تو مجھے update رکھنا بیٹا کوئی آواز میں کسی بھی چیز میں ٹھیک ہے نمبر تری پوائنٹ ہے اس کا ایک نام میں نے رکھا ہوا ہے unclaimed input text unclaimed input text ہم نے پڑھا کہ to claim input text آپ کے پاس documents ہونے چاہیئے کریکٹ اب اس کی پہلے ایک ایک example سنتے ہیں suppose کریں کہ text period ہے say july july کے منت میں ہم نے purchase کی ہے یہ point number 3 ہوگا یا 4 ہوگا is it 3 آہ کل ہم نے دو points cover کیے تھے impose لگ بیٹا یہ کس نے پوچھ آئے 3 ہے یہ 3 ہے تو unclaimed input text کیا ہے ہم نے جولائے کے منت میں purchases کی 100 thousand کی purchase تھی مگر ہمیں جولائے کے منت میں invoice receive نہیں ہوئی invoice receive نہ ہونے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اب کیا ہم اس input text کو جولائے میں کلیم کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں input text claim کرنے کے لیے invoice required ہے تو ہم اس منت میں اس input text کو claim نہیں تو اب کیا کریں اب شنیئے دو میری نہیں ہے لازم نہیں ہے کہ جس منت کی purchase تھی اس منت میں account پار ہو یہ پہ رول کیا ہے کہ پر ووٹ سو ایور ریزن ووٹ سو ایور ریزن آپ کے پاس invoice نہیں آئی یا کسی اور وجہ سے آپ input text نہیں claim کر ریزن کوئی ریزن ہونا ضروری نہیں ہے اگر کسی بھی وجہ سے آپ جس منت کی پر ٹی اس میں input claim نہیں کر سکے تو نو پر بلم کیوں کیونکہ اس منت کے بعد اگلے سکس منت تک کتنے سکس منت اس میں جس منت کی بات ہو رہی ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا جیسے جلائے کا منت نہیں ہوگا اگلے سکس منت تک ہم اس کو claim کر سکتے ہیں یہ ہمارا پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر 3 اب آپ کو examiner یہ پوائنٹ کیسے بتا سکتا ہے آپ کو کہے گا جس منت کی پر چیس تھی اس منت کا آپ کو منشن کر دے گا اگر ہم calculation کر رہے ہیں سپٹمبر کے منت کی سپٹمبر کے منت میں ایک لاکھ روپے وہ ہے جو پہلے پرچیس کیا گیا تھا اور ان پوٹ کلیم ہم چھوڑی سے کیا کاؤٹ کرنا شروع کریں گے 1 2 3 4 5 6 کیا کلی کریں گے منت کتنے گزرے ہیں لوٹ کرنا آلائن والو اگر پرچیس تھی پانچ لاکھ دکھو پانچ لاکھ اگر پرچیس تھی پانچ لاکھ اور اس کا منت تھا پرچیس کتنے تھی پانچ لاکھ اس کا منت تھا فیبری 22 فیبری 22 میں پانچ لاکھ کی پرچیس کی ہم نے سپٹمبر کی ریٹرن میں میں فائل کرنے جا رہا سپٹمبر کا ریٹرن فائل کرنے جا رہا ہوں میں نے پانچ لاکھ نہیں کیا تھا آج میں اسے سپٹمبر میں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ چھ مہینے گزر گئے آپ نے نہیں کیا اس کے آگوست تک ہم اس کو کلیم کر سکتے تھے مگر آگوست کے بعد ہم اس وقت سپٹمبر میں اس کو کلیم نہیں کر سکتے آج آج سپٹمبر کا من تھا اور جون کی پرچیز تھی جون کی پرچیز تھی پانچ لاک روپے کی کلیم کر سکتے ہو کیوں کلیم کر ہوگی کیونکہ within six months سمجھ جا گئی تو پانچ نمبر یہ کیا ہے بٹا three کتے پانچ ہو چکے تین پہلا پانچ کون شدہ دوسرا پانچ کون شدہ تیسرا پانچ کون شدہ next بٹا اب بہت ہی important پانچ ہونے جا رہے ہیں start اب جو point آرہ بٹا اس point پہ مجھے آپ کی 1000% attention چھائی چھوٹا چھوٹا کر کے ایک بڑے مشکل concept کی طرف جا رہا ہوں اگر آپ سمجھ نا چاہتے ہو کہ سیلز ٹیکس میں کوئی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سیلز ٹیکس کو لوگ انکم ٹیکس کی طرح چیز کا اپنا مزاج ہوتا ہے اپنی نیچر ہوتی ہے اس ٹیکس کی نیچر کیا ہے اس کے concept کو سمجھو اور بار بار پریکٹس کرو تو آپ کوئی چیزیں مشکل ہیں تو ابھی جو اگلے دو point سے یہ مشکل ہیں یہ تو آسان تے conceptual clarity کی وجہ سے آسان ہوں گے اگلے دو points مشکل سمجھے جاتے ہیں توجہ کرو آسان ہو جائیں کے next point کیا بیٹا number four اب میں کیا یہ بیٹا کہ آپ کی تھوڑی سی foundation lay down کی اور تھوڑا سا concept بنایا تمہیں confidence آگیا اب آرہا مشکل چیز پیش کر رہا مگر مشکل کتنی ہے تو مگلت پانچ میرات پہ خود بتانے ٹھیک یہ ٹاپک کیا ہے اس ٹاپک کو سمجھانے سے پہلے اس کا نام رکھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ ملٹیپل سب سٹیجز ہوں کی چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے سب سے پہلی بات کیا ہوگی اس کے اندر چیز آرہی نام بعد میں رکھوں گا نام important ہے concept important ہے سب سے پہلے بناؤں گا illustration illustration let's suppose ہمارے پاس ہے raw material raw material one چھوٹی ہے بتاتے جان اس کے بعد کیا ہے raw material 2 اس کے بعد کیا 3 یہ 3 different raw materials ہیں جن سے الگ الگ products بنتی ہیں الگ الگ products ایک product میں use نہیں ہوتے الگ الگ products exclusivity کے ساتھ suppose کرو کہ raw material one exclusively product x میں use ہوتا ہے exclusivity کے ساتھ اس کا مطبع یہ کسی اور product میں use نہیں ہوتا یہ product y میں اور یہ product z میں یہ 3 different products ہیں جس میں الگ الگ قسم کے روم material استعمال ہو رہے ہیں exclusivity کے ساتھ suppose کرو suppose کرو روم material 1 کی پرچیز جب ہم نکتی تو پرچیز کی ویلیوٹی دو لاک روپے اور سیل کی ویلیوٹی سے چال لاک پچاس ویلیو ایڈیشن کر کے ہم نے بیچائے لائیبیلیوٹی ستر کیا ستر سیون سیکس پائیو ڈبل زیرو تینک یو بڑا مشکل تھا اور پھر آپ پرچیز پہ گئے پرچیز پہ سیم طریقہ کیا سترہ پرسنٹ 3 4 0 0 0 اب کیا کرو اب آپ اسے مائنس کریں 3 4 0 0 0 0 0 0 ہو گیا سیل سیکس لائیابلیٹی کتنی بچی 42 500 which means کہ ہم نے جو کل پڑھا تھا ویسے ہی calculation ہوئی product ایک نہیں ہے ہمارے پاس multiple products ہیں آگے بڑھتے ہیں product 2 جو تھی یعنی x product y is کی سیل ہوتی ہے 6 لاک روپے رکھنا material purchase ہوتا ہے کتنے کتنے کا 2 لاک کا 3 20 کا 2 80 کا product کون سی ہیں ڈیفرن ہیں x y z ایک بکتی 456 100 500 ڈ ٹھیک ہے اب سنیں supply side پہ sell side پہ کتنی products 3 products ہیں sales tax law کے مطابق supply سپلائے اور سپلائے میڈ سپلائے ریسی دونوں کی بات ہو رہی سپلائے دو قسم کا ہے لکھو کتنے قسم کا ہے دو لکھو بھئی ایک ہے ٹیکس سپلائے ایک ہے سپلائے اچھا میں کبھی کبھی ابریویشن سیوز کروں گا آپ مکمل ورڈ استعمال کرو ٹیکس سپلنگ لکھنا دو قسم کے سپلائے بیٹا کون سے ٹیکس سبھل اور اگزیم اب دو ورڈ اگزیم پہلی دفعہ آیا ہے اس کا مطلب وہ ہے کہ جس پہ ٹیکس نہیں ہے ٹیکس معاف کر دیا گیا اور گوٹس آر ٹیکس سبھل اور گوٹس آر ٹیکس سبھل ایکس سیپٹ دو ونس جن کو قانون نے اگزیم کر دیا میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو بکس پہ سیل سٹیکس نہیں ہے بکس گوٹس ہیں جو بکس کو سیل کرے گا وہ اگزیم ہے سپلائے آف بکس سیل سٹیکس چارج ہوگا نہیں فوڈ فوڈ پیکنگ مالا نہیں جو کھلے میں بکتا ہے میٹ وغیرہ جو کھلے میں سبزی بکتی ہے کھلے میں اس پہ سیل سٹیکس نہیں ہے کیونکہ یہ اگزیم ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس پہ سیل سٹیکس لگا دیا جاتا تو یہ وہ اس پہ سیل سٹیکس لگانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ یہ مہنگی ہونا معاشرے کے لئے ٹھیک نہیں ہے سیل سٹیکس ماف کر دیا کیا کہا ان کو اگزیم اب اگزیمشن کی ایک لسٹ ہوتی ہے پوری جو آپ کے کیف تو میں آپ کو یاد نہیں کرنی اگزیم صرف کیا بولتا ہے اتنا سپلائی اگزیم ہے بس جیسے وہ کہتا ہے نا ثرڈ شیڈول میں ہے ایسے ہی اگزیم بول دیتا ہے تو ہمیں یہ یاد نہیں کرنا کہ کون کون سی گوڈ اگزیم ہے ٹھیک ہے اب آگے پھر کہتا ہے ٹیکس سپلائی دو قشم کی ہوں گی ٹیکس سپلائی سپلائی میں اس کو بولتا ہوں نورمل یا ٹیکس سپلائی جب بھی میں پڑھا کے وقت کہوں گا ٹیکس سپلائی میرا مطلب یہی ہوگا جب بھی میں کہوں گا نورمل ٹیکس سپلائی میرا مطلب یہی ہوگا یہ ہے سٹینڈرڈ ریٹ کیونکہ اس پہ ریٹ کتنا لگتا ہے سترہ پرسنٹ پھر میرا بچہ ایک اور بھی ہے جو کہ زیرو ریٹ اس کو کہتے ہیں زیرو ریٹ سپلائی کون سا سپلائی زیرو ریٹ سپلائی اب میری بات توجہ سے سننا اور لیگل جواب دینا کیونکہ لوگ کی ایکیوریسی مینڈین کروانی میں آپ سے میں سپلائی کتنے قسم کا دو تین نہیں بولوگے دو کون سے ٹیکس سپلائی کون سے ٹیکس کون سی اب آپ ایسے ہی کہو گے آپ ایسے ہی کہو گے سر ٹیکس سپلائی دو کسم سپلائی دو کسم میں پڑھاتے ہوئے کسی مقصد کو حاصل کرتا چاہتا ہوں تو تاکہ آپ کے ذہن کو نا ٹرین کرو کسی ایک گلتی سے بچانے کے لئے ورنہ دو دو بولتا ہوں نا تو بچہ گلتی کر کیا پہ کوئی چیز آگے بتاؤں گا اس ریزن کی وجہ سے میں تین بولتا ہوں میں جب تین بولوں سمجھ جانا کہ میرا مطلب میرا مطلب ہوگا ایک سوال سٹینڈر ریٹ دو ایک سوال زیرو ریٹ تری اگزیمٹ یہ میرا مطلب ہوگا چھیک اب آگیا جائیں ادھر یہ دیکھو کہ جب ہم کہتے ہیں اگزیمٹ تو ٹیکس نہیں ہے اور جب ہم کہتے ہیں زیرو ریڈ تو بھی ٹیکس نہیں ہے تو فرق کیا ہے فرق ہے فرق یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک پروڈکٹ بیچی ہم نے پروڈکٹ سپلائے کی اور سپلائے کرتے وقت کہا کہ زیرو ریٹ ہے تو اس کے راو مرٹی بھی تو پرچیس کیے ہوں گے نا اس کی پیکٹنگ کو پرچیس کیا ہوگا اگر مینی فیکچرر نے ہم وہ خود سے نہیں بنی تھی آؤٹ آف نو ویر نہیں آئی تھی تو ہم نے جب پرچیس کی تھی تو پرچیس میں سے ہی تو چیز بنی نا جب ہم نے پرچیس کی تھی تو اس کے بعد وہ بنی اور ہم نے سپلائے کیا جب ہم نے سپلائے کیا تو ہم کہا گیا ٹیکس چارج کرتے وقت ہم بائی تھے اور بائی سپلائے چارج کرتا ہے کیونکہ انگریڈین پہ ٹیکس تھا تو اس کا مطبع ہے کہ ہم اس پروڈکٹ پہ کیا پہ کر چکے ہیں اب تک ان پو ٹیکس اس کا کیا ہوگا سونیا کہا سے کلیم کروگے جیرو سے کہا سے کلیم کروگے دیوار سے اب کیا ہوگا کہتا نو پرابلم تم کام کر رہے ہو ایسا زیرو ریٹڈ سپلائی والا اور زیرو ریٹڈ سپلائی تو فرشتوں کا کام ہے کمال کر دیا تم نے زیرو ریٹڈ سپلائی کر کے یہ لے ہم چھوٹا سا بونس دے دیتے بونس یہ ہے کہ جتنے ٹیکسز آپ نے پرچیس پہ پے کی تھے سارے واپس لے لو ٹیش میں پیسے واپس ری فنڈ کرا لو کس چیز کو نہ یار ان پوٹ ٹیکس کو شاوش ان پوٹ ٹیکس کو مجھے بتاؤ زیرو ریٹڈ کی دو بات ہیں پہلے نہیں سیل کی بات کرو یار پہلے سپلائے پہ ریٹ اور پرچیس پہ کیا 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 پرچیس کا ان پوٹ ایک سے ری پڑ سپلائر سیدھا سیدھا یورپ آگے نہیں بولنا چاہتا کیا کرنے جائیں پیسے بچیں گے تو کیا کرے گا پاکستانی ہے ایسا ہی تو کرے گا لٹ مارے گا دوسری بات سنو دوسری بات سنو ادھر آجاؤ کہا ایک زیم ہے تو یہاں پہ جب سپلائے کیا اس نے تو یہاں پہ نہیں ہے مگر پرسنٹیج نہیں ہے زیرو نہیں ہے کیا کہ تیرہ ٹیکس معاف ہے جو میرے آؤٹپوٹ ٹیکس نہیں ہوگا ہمیں زیرو بھی نہیں لکھ سکتا پرسنٹیج کی وجہ سے زیرو لکھا جاتا ہے نو آؤٹپوٹ ٹیکس کیا نو آؤٹپوٹ ٹیکس تو اس کے لیے جو ہم نے انپوٹ ٹیکس پہ کیے تھے کہتا ہے وہ تم جانو اور تمہارا نصیب میرے لیے وہ جس اللہ جس اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے جس اللہ کا مطلب رہے نا تو آؤٹپوٹ سی لیس ہوگا نا ری فنڈ ہوگا وچ مینز کہ یہ نقصان ہو گیا یہ نقصان ہو گیا اس کا کیسے کہ نام ایک آؤٹپوٹ سی لیس کر سکتا ہوں اور نہ مجھے واپس ملیں گے تو کہاں گیا وہ پیسہ میری پاسٹ میں چلا جائے گا میرے نقصان اب مجھے بات بتاؤ کسی کو کہا جائے تمہاری پروڈک ایگزیمٹ ہے اور کہا جائے تمہاری پروڈک زیرو ریٹیڈ ہے کب خوش ہوگا کیوں یار ایگزیمٹ میں بھی تو فائدہ ہے نا اس کو نقصان ہے فائدہ اس کے کسٹمر کا ہے اس کا نقصان ہے آپ کو باتا ہے کسی کو بولتا ہے نا سیلس ٹیکس میں ایگزیمٹ رہتا ہے ظلم ہو گیا میرے ساتھ ایگزیمٹ ہو نہیں میں تو نہیں ہوں نا میرا کسٹمر فائدہ ہے ان کم ٹیکس میں اس کو بولتا ہے نا ایگزیمٹ ہو تو وہ نائی نائی ڈانس سٹیپ دکھاتا ہے کبھی بھگڑا کبھی جیز وہ کہتا ہے روک ان رول مجھے فائدہ پڑک سمجھ آئے بٹا چلو اب مجھے بتاؤ سپلائی کتنے کسم مجھے تین کدھر لند تشکو دینے میں رکھو ارے تم نے دو بولنا ہے میرے لئے دو آپ کے لئے دو ہیں کیا ٹیکس 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 شاہواز بیٹا اور اگر سپلائی زیرو ریٹی تو ان پوڈ ایکس ریپنڈ ہوگا اور اگر سپلائی زیرو دو بس اللہ کا مطلب نا اوٹ پوڈ سے ڈیڈکٹ ہوگا نا شاہ بش پٹا اب آج در در میں آپ کو یہ چیز اسی ایلسٹریشن میں یوز کرتا ہوں پروڈکٹ ایکس جب بکی کیا پروڈکٹ ایکس جب بکی تو ان دل لاؤ اور پروڈکٹ وائ جب بکی تو یہ زیرو ریٹیڈ سپلائی تھا اور پروڈکٹ زی جب بکی تو یہ ایکس سپلائی تھا کیونکہ تین قسمیں ہوگئی نا میرے لیے تین ہیں آپ کے لیے دو ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم چیلنج ایکس 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 کرتے رکھو اس کو میٹھا دوں چیٹنگ کرو کرو لائی بریٹی کیلکی اگر تین پروڈکٹ میں بتائی ہے تمہیں تین پرچیز تمہیں بتائی ہے کون سا بیٹا ایک سیکنڈ رکھو یہ فگر میں ٹھیک کر دوں یہ ہے اچھا یہ 450 تھا اب صحیح کرو بھی کلپیلیٹ سیل سیکس لائیبیریٹی آن لین کے بچے جلدی میں دیکھ نا چاہتا ہوں کہ کون سا بچہ ٹیکس میں دیز ہے شہیر کیسے مجھے ایسا ہول بات بتاؤں سیل سٹیکس لائیبیلیٹی میں نے پوچھی آپ سے سوال کو گوشتے سننا میں آپ سے سیل سٹیکس لائیبیلیٹی پوچھ رہا ہوں سیل سٹیکس لائیبیلیٹی ری فنڈ راموٹیل ٹو ارے بھئی آپ نے مٹیریل وائز کیوں جا رہے ہو مجھے تو ہول اس بندے کی کلپلیشن کرو جب بندہ ایک ہے مجھے ایک بندے کی بات کر رہا ہوں بی سی ڈی نہیں چاہیے مجھے مجھے صرف ایک بندہ ہے اس کی بات کرو اب ایک بچے نے صحیح جواب دیئے چلو دیکھتے ہیں صحیح تو ہو بڑ گلت بھی ہو ولید نہیں لائیبیلیٹی پوچھے مجھے جان لائیبیلیٹی پوچھے مجھے پڑ نہیں پوچھا چلو شاوش شاہی ٹھیک ہے انٹریسٹنگ چیز بتاؤں جو آپ نے پہلی دفعہ کیلپلیشن کی تھی وہی ہوگی کوئی فرق ہی نہیں ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے کیوں کیوں پہلی دفعہ جو آپ نے کیلپلیشن کیجئے وہی لائیبیلیٹی ہوگی میں آپ سے بار بار کیا پوچھنا ہوں بتاؤ لائیبیلیٹی آج ہو کرتے ہیں اس کی کیلپلیشن بھائی اس کی کیلپلیشن کرو مجھے سب سے پہلے میں کیا کیلپلیشن کیلپلیشن کیلپلیشنuzz چلو कیlated ہوں ڈیو اچھا بٹا آؤٹ پوٹ ٹیکس اور میٹ کا خیال نہیں رکھنا آپ کو انشاءاللہ ایکسکلوسیف قسم کا ایک سکھاؤں گا آؤٹ پوٹ ٹیکس کیسے کیلپیلیڈ ہوتا ہے بٹا سپلائیز پہ سپلائی آف ٹیکسابل گوڈز کتنا ہے ٹیکسابل گوڈز کا ٹیکسابل گوڈز کیا ہے سیونٹین پرسنٹ یہ ہے آؤٹ پوٹ ٹیکس اتنا ہے آج ہو یہ دوسرے سپلائی پہ سپلائی آف اب کیا لکھو ڈیروڈیڈ گوڈز کتنی ہے سپلائی بیٹا چھ لاکھ آن لائن والو بیٹا ٹیک ہے چھ لاکھ کتنا پرسنٹ لگاؤں ڈیرو پرسنٹ کیا ہو گیا ڈیرو کس طرح سپلائی کیا ہے سپلائی آؤ ڈیگزیم گوڈز ڈیڈیلی بیٹا ہے ڈیگزیم گوڈز کتنی ہے بٹا پ量 اس کا کوئی ریٹ ہوتا ہے اور یہاں پر ڈیرو نہیں لکھیں گے کیونکہ ڈیرو rated کی وجہ سے ہوگا ٹھیک ہے ڈیڈیلی لکھنا چاہیے مگر ایکسل میں ہمUD لکھتا ہوں تب بھی ڈیرو کر دےگا اس کو تو میں اس کو بلکے ڈیش آگیا ہے چلو اچھا ہے ڈیش ڈال دیا ڈیش آپ نو جب پاری ایکجش ایمٹ گوٹس آئیں آپ نے اور دو option ہے لکھو ہی نہیں کیونکہ ایکزیمٹ ہے تو کلکولیشن میں ہی نہ آئے یہاں آئے تو ایسے ڈیش ڈال دیا گیا ٹھیک ہے ٹوٹل آلپوٹ ایکس مل گیا آپ کو یہ کہہ رہا تھا آلپوٹ ایکس فور دا منت کتنا ہے بیٹ آلپوٹ ایکس فور دا منت اسے کیا لیس کرتے ہیں لیس انپوٹ ایکس انپوٹ ایکس کس پہ کلکولیٹ ہوگا بیٹا پچیز پہ تو پچیز کس چیز کی ہے پچیز آف روم مٹیل ون بتائیں کتنا ہے روم مٹیل ون دو لاکھ سترہ اس پہ چونکہ ٹیکس سپے پہ ہوا ہے سترہ پرشنٹ اس بجا سے یہ کیلکولیشن میں آئے گا چلے پہلے میں اس کو اس رو میں کر لیتا ہوں داکہ باد میں آپ کو کونسپ سمجھاؤں यह انپوٹ ایکس ہے دوسرا کیا ہے پچیز آف روم مٹیل چو کتنی ویلیو تھی اس کی 320 کتنا ریٹ ہے چونکہ پچیز سب ٹیکس سب تھے اس بجا سے اس کا سترہ پرسنٹ آئے گا ان سب پہ ٹیکسز ہیں یہ آگیا ہمارا ڈسرہ کیا بیٹا روم مٹیریل چھری یہ کتنے کا ہے دو اسی کا کتنا ریٹ سترہ اور اب مجھے بتاؤ کتنے انپوپس ہیں ہمارے تین پچیز سائیڈ کی ساری پچیز سائیڈ کی ساری پچیز ٹیکسابل تھی اس کو تو ٹیکس لگا اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے ان کی نصیب کا ٹھیک ہے کسی کے سر پہ لکھا ہوگا کافر تو دوزک میں کسی کے سر پہ لکھا ہوگا حضرت عیسیٰ تو وہ ان اللہ کا نبی ہے جنت میں امام مہدی جنت میں یہ ایسے ان کا نصیب دے ہوگا تو بتائیں اس میں سے کس کا نصیب سب سے اچھا ہوگا سب سے پہلے آئے آپ کو کیا بتایا گیا تھا کہ روم مٹیل 1 کہاں یوز ہوا ہم بتایا گیا تھا کہاں یوز ہوا ٹیکسابل سپلائی میں روم مٹیل 2 کہاں یوز ہوا روم مٹیل 3 کہاں یوز ہوا اب سن لو اب آپ نے نا کچھ دیسی جملے لکھنے کانون ہی نہیں دیسی جملے لکھو پہلے دیسی جملے میرے شہیر پہلے میری بات چلے گی بیٹا کیونکہ فیچر میں ہوں ٹیک ہے پہلے میری باتیں لکھو پھر تمہارے سوالوں پہ بھی آتا ہوں لکھو میرا بچہ پہلے کچھ جملے لکھو دیسی دیسی جملے پہلا وہ انپوٹیکس وہ انپوٹیکس جو possibilities وہ انپوٹیکس جو exclusively taxable supply میں یز ہوا وہ آپ ہوگا وہ انپوٹیکس جو exclusively taxable supply میں daher اس پہلا جملہ دوسرا جملہ دکھو وہ انپوٹیکس وہ انپوٹیکس جو exclusively zero rated supply میں یوز ہوا وہ ری فنڈ ہوگا وہ انپوٹ ایکس جو ایکسکلوسیلی زیرو ریٹڈ سپلائیز میں یوز ہوا ری فنڈ ہوگا اور آخری جملہ سناؤں وہ انپوٹ ایکس جو ایکسکلوسیلی زیرو ریٹڈ کے بات اساں کہاتا ہے ایکزیم سپلائی میں ہوا وہ ڈسالا ہوگا یہ لکھ لو تین جملے پہلا جمعہ ریپیٹ کر رہا ہوں پہلا جملہ وہ انپوٹ ایکس جو ایکسکلوسیلی میں تم کن کراؤ نوڈ کرنا Fairy سکولوزیو کو جون ٹی مختلف STF x ہلا ہوسٹو اکسکلوسیوز گنی نیناDes tard او سلاو کا مطلب ہے نا آؤٹ پوٹ ٹکسے ڈیڈاکٹ ہوگا اور نہ ری پڑھن ہوگا ٹیکس میں اس کی کہانی ختم اکاؤنٹس میں اس کی کہانی شروع اکاؤنٹس میں اس کے ساتھ کیا ہوگا سانو کی سانو کی نا بیٹا سانو کی یار بیسٹ کی آف لائپ سانو کی چوڑو اس کو اکاؤنٹس میں کچھ بھی کریں پاست میں ڈال دے کہیں بھی کریں سانو کی ہم تو ٹیکس کی باتیں کر رہے ہیں ٹیکس کہتا ہے جا بار میں تیرے سے کرد ہی نہیں ہے اب مجھے بات بتاؤ تین جملے لکھیں اس پہ تھوڑی سی ایڈجسمنٹ کرواؤں گا بعد میں اب مجھے بتاؤ یہ تھا ہمارا آلکو ٹیکس اب لیس کیا کروں لیس کیا کروں میرا بچہ میرے پاس ٹوٹل انپو ٹیکس کتنا ہے میرے پاس بیٹا ٹوٹل انپو ٹیکس کتنا ہے کیا سارا انپو ٹیکس کروں نہیں مجھے بتایا گیا ہے ابھی ابھی تو لکھوایا وہ انپو ٹیکس جو کہاں یوز ہو لے آو نا اس کو ادھر وہ انپو ٹیکس جو ایکسکلوسیو لی وہ کیا ہوگا کیا ہوگا چھوڑو اس کو نیچے دسکلوزر میں لے جائیں گے کہاں لے جائیں گے دسکلوزر میں یہ دسکلوزر میں آگا ریپنڈ کتنا کتنا سر ریپنڈ یہ ریپنڈ قتم بات دسکلوزر میں جائے گا ریپنڈ اتنا اس کا ریپنڈ باقی ہے ہم ریپنڈ کی بات ہی نہیں کر رہے تیسرا کیا تیسرا کیا بچا تیسرا کیا تالہ اس کا موکالہ گیا نا اس کو بلک کر دو اس اماؤنڈ کو دیکھنا بھی نہیں ہم نے گیا اس کا مطلب ہے کہ ایفری ٹائم ٹین اماؤنڈ ہوگی ہم دو پر فوکس رکھیں گے نمبر ون ٹیکس اسے کیا کریں گے آلپو ٹیکس ہے اور نمبر ٹو اسے کیا کریں گے اور تیسرے کو کیا کریں گے کالا ٹھیک ہے ابھی نو سر رکھو پہلے بات کمپلیٹ کر دو اب مجھے بتاؤ سیلز ٹیکس لائیابلیٹی مجھے بتاؤ تم کیا سوال کرنے والے ہو رکھو یہ ہے آوپو ٹیکس مائنس کیا یہ انپو ٹیکس یہ آپ کی لائیابلیٹی آگئی اب آپ کے پاس ایک ہے لائیابلیٹی جو پیسے آپ نے دینے ہیں کتنے اور دوسرے ہیں پیسے آپ نے لینے کتنے اب سنو سرکار کہتی ہے جو پیسے تم نے لینے ہیں بعد میں لے لینا اور جو پیسے دینے ابھی دے دو ویچ مینز کہ آپ ریپنڈ کو لائیابلیٹی سے سیٹ آف نہیں کر سکتے وہ ریپنڈ کو کہتے ہیں پہلے اپلیکیشن تو فائل کر ریپنڈ کی اپلیکیشن تو لا ہم چیک کریں گے کتنے 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 دنوں تک پچیس سال تک وہ تو گورنمنٹ ہے نا اسے پیسے نکال کے تو دکھا وہ بات کی کہانی ہے اس کا مطلب ریپنڈ لائیابلیٹی سے سیٹ آف تو میں نے آپ سے سوال کیا کیا تھا بتاؤ اس میں کتنی لائیابلیٹی آپ نے کلپیلیشن کر کے مجھے ایک بات بتاؤ بچوں اب تک جو میں نے کور کیا میں اس کو ریکیپ کرانا چاہتا ہوں کچھ کوئیسٹن کی فارم میں کروگے بتاؤ سپلائی کتنے قسم کا کون سا ٹیکس عمل اور ایک سین ٹیکس عمل کی زیرو ریٹیڈ اور اگزیم میں فرق کیا ہے آوٹ پٹ سائیڈ پہ دونوں کا ٹیکس نہیں ہے اور انٹو ٹیکس ریلیٹنگ ٹو زیرو ریٹیڈ اور دوسرا شاوش اب تک سمجھ آیا اچھا ایک اگزیمپل یہی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا تھوڑا ایڈوانس کر کے نیکس سٹیج پہ جاتے ہیں ہم نے یہاں اب تک بڑا یہ والا پوائنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ابھی آنے والا پوائنٹ اس پہ ایڈوانس نیویل پہ جا رہے ہیں سیم قویششن سیم قویششن ہے اسی قویششن کو میں اڈھاتا ہوں اور میں اس میں صرف ایک چینج کر دیتا ہوں اب سوال چینج بھی کر رہا ہوں یہ آگے جائیں آپ اور ایڈوانس پہ بھی کرتے جا رہے ہیں ہم اس کو آج یہ ہماری انفارمیشن ہے اس انفارمیشن میں میں کرنے لگا ایک چینج چینج یہ ہے کہ ہم نے پرچیس کیا کیا نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری اور نمبر پور نمبر پور ہے پیکنگ مٹیریل پیکنگ مٹیریل بھی ہم نے پرچیس کیا سے ایک لاکھ روپے کا پرچیس سائیڈ پہ سب پہ ٹیکس ہے مگر پھر ہمیں یہ نہیں پتا کہ پیکنگ میں سے کتنا کہا گیا پیکنگ میں سے کتنا کہا گیا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ پیکنگ میں سے ٹیکس ہبل میں کتنا یوز ہوا مگر اتنا پتا ہے کہ یہ سب میں یوز ہوا اب ایک زیمنر جب کوئی پرچیس بتائے اور سٹیچو ہو جائے پرچیس بتائے اور یہ نہ بتائے کہ 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 ہی اس کا مطلب سب میں یوز ہوئی پیکنگ کیا پروڈک کی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی پروڈک ایکس کی پیکنگ ہوئی ہوگی پروڈک کی پیکنگ ہوئی ہوگی پروڈک پوچھ بٹا آگے بڑھو یا آپ کا سوال کا جواب دوں محمد عنیز شہزاد کدھر بھاگ گیا وہ اس سے چو ہو گیا چلو میں کنٹینیو کروں بٹا تو پیکنگ میں پیکنگ میں ہمیں نہیں بتایا گیا اب کیا کریں اب کیا کریں ہم ہر جگہ یوز ہوا بتاؤ اس ایک لاکھ روپے کا آپ کیا کرو ایک لاکھ روپے پہلے انپو ٹیکس کیلکیلیٹ کرو کرو بھئی کیلکیلیٹ سپر کمپیوٹر نکالو چترہ پرسنٹ کیتنا بنا چترہ اب سترہ کیا کریں چترہ کیا توڑ دو ڈیوائی کر دو تینوں میں کس بیسس پہ بیسس کیا ہوگا بیسس کیا ہوگا کوئی تو بیسس یوز کریں گے نا اگر بیسس کیا ہوگا کیا اب بیسس پور بیسس پور اپورشن میڈ ہوگا گروس سیل ویلیوز سیل ویلیوز سیل ویلیوز بیسس پہ ہم اس کے تین حصے کریں گے کیونکہ سیل ویلیوز انڈیکیشن ہے کس کتنی پروڈکٹ زیادہ بنی کس کی اگر پروڈکٹ ایک پروڈکٹ زیادہ تھی تو اس کی سیل ویلیوز زیادہ ہوگی پروڈکٹ بی کھی تھوڑی سی کم تھی تو سیل ویلیوز اس کا مطلب اکورڈنگ ٹو سیل ویلیوز ایک تری تری کار آجاتا ہے سترہ آزار روپے اپورشن ہوں گے کیا ہوں گے بیٹا اپورشن اپورشن اب ایک تھوڑی توجہ کیجے گا ہم نے یہ کام ون ٹو ٹری میں نہیں کیا ون ٹو ٹری میں نہیں کیا صرف فور میں کر رہے ہیں کیونکہ ون ٹو ٹری ایلوکیٹ ہو رہا تھا اسے اپورشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نہیں تھی آج آجاب بھی تھوڑا سا ایک کانی دیکھتے ہیں کیا بیٹا سپورش کرلو یہ ایک باکس ہے اور یہ دوسرا باکس اور تیسرا یہ باکس میرا اندر کا آرٹس دیکھنا کتنا ڈرائنگ بڑی زیادہ سکوپ سر باکس بنائی مینے کمال کیا نا آکے نا ووٹ ایس کے بی ہی ایس باکس مگر ہم آرٹس میرا اندر کا بکٹ بنا رہا 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 پیٹر رہی ہاں اب ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو میں ایسا توجہ سننا اب آپ کو میں ایک ایلوکیشن اور اپورش امنٹ کا کونسپ سمجھا جیتا ہوں ایس ایس کبھی نہیں بولوگے ٹھیک ہے آپ کو چار باکس دیئے گئے کنٹیننگ ڈیفرن کلر بال اور آپ کو تین کنٹینر دیئے گئے ہیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ جس کلر 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 ڈیفر ڈیفر کلر ڈیفر 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 کلر ڈیفر 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 میں پہلے دو کی جگہ چار کر دوں چلو بے شروع ہو جاؤں سوالیں پوچھ سکتے ہو بلکل پوچھ سکتے ہو سوال پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ تم نے کر لیا نا سمجھو کل آپ آئے کیپ کا سوال کر لوگے یہ نہیں کیا تو سیکھ لو کیونکہ آج سیکھنے کا دن ہے کل امتحان ہے کل امتحان ہے کل مطلب نیکس جب بھی کلاس ہوگی انیس کدر گیا آن لائن والا انیس واپس آجاؤ آپ سوال پوچھ سکتے ہو اجازت ہے آپ سوال پوچھ سکتے ہو بٹا آواز آ رہی ہے اکرا اسامہ شہیر آواز آ رہی ہے آپ سوال پوچھ سکتے ہو آپ سوال پوچھ سکتے ہو آپ سوال پوچھ سکتے ہو سوال پوچھ سکتے ہو بلکل سوال پوچھ سکتے ہو چلو پہلا نتیجہ آ چکا ہے سوال پوچھ سکتے ہو سکتے ہو تو لے لو مگر ایک منٹ میں آپ جلدی کرو آن لائن والے بیٹا سمجھ آ رہے آپ کو سوال پوچھ سوال پوچھ سوال پوچھ سوال پوچھ سکتے ہیں نہیں وہ تو اب دیکھو نا پروڈکٹ ایک ہی ہے ہسپٹل کو بیچھو تو اگزیمٹ ہے آم بنجدے کو بیچھو تو ٹیک سوال ہے سیم چیز ہے سپلائی کی ٹائپ اس طرح بھی دو سکتی ہے یہ پروڈکٹ تھوڑی ہے کہ پروڈکٹ الالگ الالگ ہے سیم پروڈکٹ ہسپٹل کو بیچھیں گے اگزیمٹ ہو جائے گی وہ اس کے تیس طریقے سے بھی اگزیمٹ ہوتی ہیں سیل سٹیکس لائیبیلیٹی شہیر دیکھتے ہیں بیٹا پر کے دیکھتے ہیں شہیر کر کے دیکھتے ہیں بیٹا آج تبھی آن لائن والے کریں بھی سوال کریں اچھا جی چلو بٹا جاؤ سب سے پہلے آؤپٹ ٹیکس کیلپیلیٹ کرتے ہیں آؤپٹ ٹیکس کیلپیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تھوڑی سی آپ دوجہ رکھئے گا آؤپٹ ٹیکس میں پہلا کیا ہے یہ ٹھیک ہے بٹا آچھا آؤپٹ ٹیکس میں پہلا آماؤنٹ کتنا ہے یہ ہے کتنے پرسنٹ بریٹ ہے بیٹا سیوٹین پرسنٹ تو یہ بنا ٹھیک ہے آج تب دوسرا کیا ہے زیرو ریٹڈ ہے آج تبیٹا اس کا ماؤنٹ کتنا ہے یہ ہے ریٹ کیا ہے بیٹا نہیں زیرو ہے نا بیٹا تو زیرو ریٹڈ سیوٹین نہیں ہوگا نا تو یہ زیرو ہو گیا زیرو ریٹڈ سپلائیز ہیں تیسرا کیا ہے بیٹا ایک زیمٹ ہے ویلیو کتنی ہے یہ ہے اور کوئی ٹیکس پہ ہوتا نہیں ہے ہمیں آؤپٹ ٹیکس مل گیا فاردہ منت آؤپٹ ٹیکس فاردہ منت کتنا آؤپٹ ٹیکس فاردہ منت یہ اماؤنٹ آ گیا اب آجاؤو انپو ٹیکس پہ بیٹا آؤپٹ ٹیکس انپو ٹیکس پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم لوکل پرچیزز ہم آؤپٹ کیا ہے اس کی یہ اس کا کتنا لیں گے سترہ پرسنٹ ہم آؤپٹ شک کرتے رہنا نہ گلتی نہ ہو جائے انپو ٹیکس انپو ٹیکس انپو ٹیکس پہ کیا کرتے ہیں انپو ٹیکس 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 کو جو ہمارا انپو ٹیکس تھا اس کو ہم نے ٹیکس اول سے لیس کر دیا اس کا مطلب باقی چیزیں تاویز سے بنی تھی باقی چیزیں کہاں سے بنی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب جو پرچیز تھی اس سے صرف ٹیکس اول بنی تو باقی اگزیمٹ کہاں سے بنی زیرو ریٹڈ کہاں سے بنی اس میں تو مدیل یوز ہوا ہوگا نا تو ایسا نہیں کر سکتے کہ سارا انپو ٹیکس لیس کر لو نہیں جب اگزیمینر آپ کو کچھ نہ بتائے سارا انپو ٹیکس اپورشن ہوگا سارے انپو ٹیکس کو ہم کیا کریں گے ایسے اسٹریٹ آؤپٹ سے ڈیڈکٹ نہیں کریں گے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اسے کرنا پڑے گا تین حصوں میں بانٹنا پڑے گا اپورشنمنٹ ہمیں پہلے کرنی پڑے گی اس کی کتنے اماؤنٹ کی ٹوٹل اماؤنٹ کی اب ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہے بیٹا پہلا یہ انپو ٹیکس ہے اور دوسرا یہ انپو ٹیکس ہے مجھے بتائیں ٹوٹل اتنا ہے کی نہیں ہے کتے اس سے کریں اس کے ٹین کس بیسس پہ سوال میں گیون کتنے سپلائز ہیں ایک ہے ٹیکس ابل دوسرا کون سا ہے zero rated تیسرا کون سا ہے exempt values بتاؤ ٹیکس ابل کی کتنی value ہے یہ دوسرے کی کتنی value ہے یہ تیسرے کی کتنی value ہے یہ یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا یہ ٹوٹل ہو گیا اب آپ ٹیکس ابل میں بتاؤ کیا کروں ٹوٹل اٹھایا یہ کیا کرنا بڑے گا بیٹا مجھے ملٹپلائے پھر divide کس سے کروں گا یہ simple apportionment کا فرمول ہے پھر میں ملٹپلائے کیا ٹائپ سے ڈیوائیڈ کیا ٹوٹل سے یہ ہو گیا اب ڈیوائیڈ کروں کیا آنا چاہیے جواب ٹین ٹوٹل ٹھیک ہے اس کا مطلب صحیحہ پورشن میں ٹھیک ہے اب تین اس سے ہو چکے ہیں اس کے اس سے کیا کروگے کیا کروگے پہلے سے کو چکے اس کا تعلق کس سے ایک سبل سے کیا کروگے دوسرے کو کیا کروگے تیسرے کو کیا کروگے کچھ نہیں کریں گے اب مجھے بتائیں ہمارا آسف اکس کتنا تھا اس میں سے انپر کے کتنا لے کروں سارا لے کروں گا اب اس کا ساتھ سنو ایک استعمال کرنے والا ہوں چونکہ سارا انٹو ٹیکس نہیں ہوتا تو ہمیں ایک نام استعمال کرنا پڑے گا کون سا انٹو ٹیکس کروں گا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک بلے ایک مجھے بتائیں کتنا ہے یہ ہے ہمارا ٹوٹل انپوٹ ایکس اس میں سے ایڈمیزابل انپوٹ ایکس کتنا ہے یہ ہے ایڈمیزابل انپوٹ ایکس کریں گے کتنا بنا یہ لیس کرا کیا ملا سیل سٹیکس لائیبیلیٹی بتاؤ بھی سیل سٹیکس لائیبیلیٹی کتنی آپ کی یہ آگیا آپ کی سیل سٹیکس اور ری فنڈ بھی تو ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے کرو سیل سٹیکس کا ری فنڈ ڈسکلوز یہ آگیا سیل سٹیکس کا ری فنڈ اور یہ آپ کا آگیا یہاں سے سیدھا سیدھا ڈسکلوز ہے سمجھ آیا ہمارا نمبر کیا تھا اور میں آپ کو بتاؤں سب سے مشکل ٹاپک تم کمپلیٹ کر چکے اس سے آگے کوئی مشکل نہیں ہے سیل سٹیکس سب سے مشکل یہی تھا تیسری کلاس میں کروا رہا ہوں بیٹا تیسری کلاس میں بچوں کی طرح نہیں پڑھا رہا تیسری کلاس میں سیل سٹیکس تمہارا آج میری نظر میں انیس مارکس کا سوال ہو گیا تیرا تم کل دیکھنا ہے کہ سوال تمہارے سامنے رکھوں گا ایک آتھ پریکٹس گھر کے لیے بھی آج جوں گا مگر اگر فالو کرو آپ چوتھی کلاس میں ہے کہ سوال سال کر رہے ہوں گے اور اسی سب سے مشکل ہی تھا الوکیشن نہیں سمجھ آتی اپورشن میں نہیں سمجھ آتی آپ کو دو سوالوں پر میں نے کر کے دکھائیے لیٹس ریکیب بیٹا لیٹس ریکیب سب سے پہلے بتائیں کتنے پوائنٹس ہم نے کاؤنٹ کیے کتنے آدمی تھے سردار چار کون سے نمبر ون documents required نمبر دو نمبر تری unclaimed import number four types of supply اور allocation بتاؤ types of supply کتنے ہیں کون taxable اور taxable کے کتنے کس میں کون سے exampt اور zero rated میں کیا فرق ہے zero rated میں refund ملتا ہے اور exampt کا input tax ہے ٹھیک ہے مجھے بتائیں وہ input tax you exclusively taxable میں استعمال ہوگا کیا کروگے وہ input tax you exclusively zero rated کیا کروگے وہ input tax you exclusively exempt میں کیا کروگے اور وہ input tax جس کا نام بتایا جائے اب پورشنمنٹ کا basis کیا ہوگا یہ ہی چاہیے تھا اب ہم جاتے ہیں آج کے تسرے پوائنٹ کی طرف کتے پوائنٹ میں نے بتایا کہ کور کریں گے آج تین آج پہلا میں نے کون سا کور کیا دوسرا میں نے کون سا کور کیا ترسرا میں نے کون سا کور کیا ابھی میں کور کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں نا 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 اس سے پہلے میں آگے بڑھوں اس سے پہلے میں آگے بڑھوں ایک سوال لکھو ہاں ہاں بریک کریں گے سب کچھ ہوگا مگر اس سے پہلے سوال assignment لکھ کل کی ایک گھر پہ تو کام گھر نہیں کروگے مجھے پتا ہے وہ دیکھو آواز آئیے آف کر دیں کیا کام کیا ہی کیا ہی ہم نے start اچھا جی لکھو مسٹر اچھا جی لکھو اچھا جی لکھو ہاں نیکس ٹائم اچھا بیٹا ایک سوال چوہے نا یہ لکھ لیں پہلے موسیقی موسیقی میٹھا یہ ایک پریکٹس کوششن ہے لکھو اس کو موسیقی موسیقی کرنا پڑے گا بٹا جلدی جلدی بٹا کیونکہ آج ہمارا دوسرا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ میں نے آپ کو نا تیسری کلاس میں بلیو میں سب سے مشکل چیزیں کروائی ہیں اس سے آگے آسانی ہے سارے کونسیپس جو ہیں وہ اس سے آسان ہوں گے دو دو تین تین پوائنٹس ہوں گے چھوٹے چھوٹے یہ بڑے مشکل ٹاپکس ہیں جو ہم نے کور کیا ہے اس کی پریکٹس کرنا لازمی ہے یہ پریکٹس کوششن ہے اس کو آپ لازمان گھر پہ کروگے لازمان کرنا ہے اور اسی طریقے سے یہ میں آپ کے ساتھ شیٹ بھی شیئر کروں گا ایکسل شیٹ شیئر کروں گا مگر اس پر فگر ڈال کے نہیں جواب نکال لے آپ نے نا ہاتھ سے پپر پہ کرنا ہے میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتا رہوں گا کلاس میں کلاس میں جو کچھ ہوگا آپ کو ملے گا اچھا بھی آگے بڑھوں آن لائن والوں پھراں اسامہ بتاؤ لوکل پرچیز تیکسابل گوٹس تیکسابل گوٹس کا مطلب یہ ہے محمد اللہ کے اس پر ٹیکس ہے نامی لکھا ہوتا بیٹا تب بھی ٹیکس ہوتا ٹھیک آگے بڑھوں بیٹا لکھ لیا آپ سب نے آن لائن والے کنفرم کرو پکچر بنا لی یا لکھ لیا آگے بڑھوں چلو بیٹا یہ آپ کی اسائنمنٹیں لازمان ہوگی میرا بڑھا کتنے نمبر ہو چکے ہیں اب تک چار اگلا نمبر کیا ہے نمبر پانچ نمبر پانچ بھی بات میں دیکھیں گے اس کا کیا مطلب ٹائٹل کیا ہے نمبر پانچ بھی اگر 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 ایک بنے گی اگر اگر ایک بندہ پرچیز کرتا ہے پرچیز کرتا ہے ایک لاکھ روپے کی اور اس پہ اس کا انپوٹ ٹیکس بنتا ہے سترہ آزار روپے کا پھر اس نے کی سپلائیس اب توجہ چاہیے بڑھا سپلائیس میں سپلائیس میں اس بندے نے ویلیو ایڈیشن کرنا ہوتا ہے ایک لاکھ روپے کی خریدی تو کچھ اپنا پروفٹ رکھنے کے لیے اس کی سیل ویلیو بڑھائے گا یہ ایک لاکھ کی چیز ایک لاکھ میں بیچے اسے کسی نے منع کیا نہیں کیا ضروری ہے کہ وہ کمائے کو تباہ ہونا چاہتا ہے اس کی مرضی پروڈکٹ کتنے میں بکے گی اس کی بزنس سٹریڈیجی بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تو لاؤس میں بیچ رہا ہوں بعد میں جگہ بنے گی تو پھر سب نکالوں گا مگر یہ بڑی ایکسٹریم ایکسٹریم بنا رہا ہوں ایکسٹریم ایسا ہوتا نہیں ہے یہ لائپ میں لیٹس ازیوم کہ اس نے ایک لاکھ کی چیزیں ایک لاکھ میں بیچ دی اور اس پہ آؤٹپٹ ایکس بنتا ہے سترہ آزار اب میں نے کلر چینج کیا ہے تاکہ آپ کو انپوٹ سترہ آزار کون سا ہے اور آؤٹپٹ سترہ آزار کیونکہ سیم آرہا ہے تو مکس اپ ہوتا ہے بچہ تو آپ نے ڈسٹنکشن کلر سے کرنی ہے دونوں سترہ آزار ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں سیلس ٹیکس لائیبریٹی کیا ہوگی زیرو کیوں کیونکہ آؤٹپٹ ایکس میں سے انپوٹ ایکس لیش ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے اب آپ مجھے پتائیں کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہوگا بہت مشکل ہے ہو سکتا ہے بہت بہت مشکل ہے اب میری بات ہے سننا توجہ سے توجہ سے سننا بیٹا بہت توجہ سے اصل میں ہوا کیا ریل لائف جو پاکستانی سوسائیٹی پاکستانی ٹیکسپیئرز ہیں ان کے بیہیوئر کو دیکھتے ہوئے ان کی کمپلائنس نون کمپلائنس کو دیکھتے ہوئے ان کی نیکی اور بدھی کو دیکھتے ہوئے کانون میں چینجز کی جاتی ہیں کوئی ملک میں دیکھا جاتا ہے ایک پرابلم پایا جاتا ہے تو لوگ کو پھر چینج کر دیتے ہیں تاکہ مسئلہ حل ہو اب ایک پرابلم دیکھا گیا پرابلم یہ دیکھا گیا کہ لوگ بیچتے تو ہائر ویلیو پہ تھے بتاتے کم ویلیو تھے ویلیو ایڈیشن حقیقی اور ویلیو ایڈیشن ریپورٹڈ میں فرق تھا اب ایف بی آر کے پاس پاورز ہیں آڈٹ کے پلاو سب کو کرو سب کا آڈٹ مگر ایف بی آر میں نلائک افسر ہوتے ہیں یومن سولیشن اس نو سولیشن کتنوں کا آڈٹ کریں گے چلو ازمشن کر لیتے ہیں کہ ایف بی آر کے بڑے کابل افسر ہیں اور آڈٹ میں پکر بھی لیں گے تو کتنے آڈٹس ہوں گے اور پھر وہ بھی تو افسر ہیں کہ جو پکر لیتے ہیں پھر پتہ نہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے پھر ان افسران کے گھر کے ایڈریسز چینج ہو جاتے ہیں پہلے ملنے جاتے ہیں تو کہاں بھئی لالو خیت پھر کہاں ڈیفنس پھر چند دنوں کے بعد یار میں تو جاپ چھوڑ کے کنیڈا جا رہو کنیڈا کیوں جا رہے ہو یار بس دل نہیں لگتا اب بات یہ ہے کہ یومن سولیشن اس نو سولیشن سٹرکچرل سولیشن ہونا چاہیے اب ہوا کیا پرابلم کیا تھا لوگ ویلیو ایڈیشن کم بتاتے ہیں مجھے بتاؤ اگر سارے ٹیکسپیئر ایسے ہو جائیں ایسے جو لاکھ روپے کی چیزیں لاکھ روپے میں بیچتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے آڈٹ میں کیوں کیا سرہ ہماری مرضی میرا بزنس میری مرضی میری سیل میری مرضی میں اپنی مرضی سے بیٹوں گا آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے اچھا کوئی بات نہیں گھر کسے چلتا ہے سیلانی ہے نا سیلانی مولانا بشیر صاحب اللہ کے ولی نیک انسان ہے سر سب کے لئے اس نے کھانا رکھا ہے وہاں سے کھانا ملتا ہے خود بھی دھر والوں کو وہاں سے آپ کو کیا اعتراض میری مرضی بات یہ ہے کہ اگر سب ایسے ہو جائیں تو پھر ملک کیسے چلے گا سیلس ٹیکس تو ملک کو ایک روپیہ نہیں ملے گا نا اب اسی لیے کیا کیا گیا اسے لوگوں کو جو ویلیو ایڈیشن کم شو کرتے ہیں جو ویلیو ایڈیشن کم شو کرتے ہیں سن لو چاہے وہ انٹینشنلی ویلیو ایڈیشن کم کرتے ہیں یا حقیقت میں بھی ان کا ویلیو ایڈیشن کم تھا کہا گیا کچھ تو کنٹریبیوٹ کروگی کچھ تو کنٹریبیوٹ کروگی تم سے بھی پیسے نکالوں گا تم سے بھی پیسے نکالوں گا تاکہ ملک چلا سکو اس کا مطلب سوسائیٹی کے انٹریسٹ کو انڈیویجول کے انٹریسٹ پہ حاوی رکھا ملک کے انٹریسٹ کو انڈیویجول کے انٹریسٹ پہ یہ وہ بندہ تھا جس نے حقیقت میں ایک لاکھ کی چیز ایک لاکھ پہ بیچی قرآن پہ ہاتھ رکھا اور کہا ایک لاکھ کی چیز ایک لاکھ کیے اب بتاؤ کیا کرو گے اس نے جھوٹا بھی نہیں کیا اس نے کہتے تم بھی ٹیکس دو میں کیسے ٹیکس ہوں میرا تو انپوٹ آؤٹپوٹ میچ کر رہا ہے میرا آؤٹپوٹ کتنا سترہ ہزار میرا انپوٹ کتنا سترہ ہزار میری لائیبیلیٹی کتنی زیرو کہتے ہیں نہیں تم بھی دو ہر وہ بندہ پیمنٹ کرے گا ٹیکس کی جو ویلیو ایڈیشن کم دکھائے گا کیونکہ حقیقت میں بسنس کرتے ہی پروفٹ کے لیے ویلیو ایڈیشن تو ہونا چاہیے تھا اگر تم نہیں کر رہے تو تمہارا نقصان تمہارے پارٹنر کا نقصان کیوں وہ کہتا ہے میں تو میرا تو پارٹنر ہی کوئی نہیں میں تو سول پروپرائیڈر ہوں وہ کہتا ہے پارٹنر ہے جو میں گرمنٹہ پاکستان میں تم سے ٹیکس لینے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں پارٹنر ہو گیا تمہارے پروپٹ میں میرا حصہ ہے میں کیوں نقصان کروں اپنا تم کرو اپنا نقصان مجھے دو ڈیکس دو اب آپ دیکھیں ایسا خوبصورت نظام آج تک مزاک نہیں کر رہا انگریز آتے نا پاکستان آتے ہیں تو ایڈی آر میں آتے ہیں بائیکی جوٹی لگتی ہے ان سے بات کرنے کی تھوڑا سا کانون آتا ہے اس وجہ سے میں ان کو وہ پوچھتے ہیں بتائیں باتیں اپنے ملک کے بارے میں میں بتاتا ہوں ایسے پروپی ان کو سمجھ نہیں آتا آج تک وہ پریشان ہیں کہ پاکستان نے چیزیں انوینٹ کہاں سے کی ہم نے کہا جسے لوگ بیسا لوگ ہم ایسے اس لیے ہم انوینٹ کر سکے ہمارے لوگ ایسے نا ہم نے ان کی حساب سے سلویشن بنایا آج تک بتا ایک ایک وہ تھا ڈچ تھا یقین کرے اس نے کہا یار ونڈر فل لہ ونڈر فل لہ وہ حیران ہوئے خوبص کیا کمال کا تم لوگوں نے ہم نے کہا اچھا ہمیں بھی نہیں بتاتا اچھا اتنا اچھا لوگ ہمارا ہم نے اس سے اسے سلویشن اب اس سے بھی پیسے نکالے جائیں گے پتا ہے اس سے اس سے اس سے ایک روپے نہیں نکلنا چاہیے اس سے بھی ٹھیکس نکال کے دکھائے اب پتا ہے کیا کہتا ہے سننا میری بار توجہ سے اب اگلا ٹاپک بہت چھوٹا سا ہے سمجھ بھی آ جائے گا کہتا ہے آؤٹپٹ کتنا آؤٹپٹ کا کون سا تھا ریڈ ریڈ ہے آؤٹپٹ ٹھیک ہے آؤٹپٹ کتنا اس سے کیا لیس ہوگا اس سے کیا لیس ہوگا بیٹا انپوٹ انپوٹ اس ہوگا انپوٹ کا کون سا ہے بلیک کہتا ہے اس سے جو انپوٹ لیس ہوگا سنو سنو بیٹا بات نہیں کرو پہلے بات سنو میری یہ بڑا امپورٹن کون سا بیس لیے بعد میں جو چاہے کرنا سترہ ہزار مائنس سونے آ رہے سترہ ہزار مائنس سونے آ رہے کہتا ہے سترہ ہزار مائنس آنے سے پہلے مائنس ہونے سے پہلے ایک کٹر سے گزاریں گے کٹر سے تاکہ وہ پاؤں کٹ دیا سر کٹ دیا تھوڑا سا چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے کہتا ہے سنو اب یہ بات انپوٹ ٹیکس کو آؤپورٹ ٹیکس سے لیس ہونے کے لیے میں نے ابھی تر کیا کہا تھا آؤپورٹ سے کیا لیس کرو بولا تھا اب یہ کنڈیشن بتا رہا ہوں آؤپورٹ کو انپوٹ سے لیس کرنے سے پہلے ایک ریسٹرکشن سے گزارو گے آؤپورٹ ٹیکس کو انپوٹ ٹیکس سے ایسے سکرٹ لیس نہیں کرو گے جسے اب تک ہم کر رہے تھے ایسے ہم سکرٹ لیس نہیں کریں گے اب میں ایک ایڈوانس سٹیج کے لے کے گیاونٹ میں آؤپورٹ سے انپوٹ کو لیس کرنے سے پہلے ایک ریسٹرکشن سے گزاریں گے اور وہ ریسٹرکشن کیا ہے وہ ریسٹرکشن یہ ہے کہ اس کا 90% نکالو کس کا 90% نکالے نہیں 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 کس کا آؤپورٹ کا سکترا 90% نکالو اب 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 کوئی بھی انپوٹ ٹیکس ہوگا نا ایک سے ایک سکتا پس یہ پوائنٹ سمجھو کہانی خطب اس کا مطلب ہے آؤپورٹ ٹیکس جس انپوٹ لے سونے جا رہے یہ انپوٹ کبھی بھی اس کے 90% سیکسیڈ اس کا مطلب لائیابی لیویٹی ہمیشہ 5% رہے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ 10% نا دے تمہارا آؤپورٹ کچھ بھی ہو تمہارا انپوٹ جیسا ہو پھر پی پی منٹ تو کرے گا کیونکہ تو پاکستان میں رہتا ہے بتاؤ اب میں اس سے مجھے کیا کہا پہلے نکالو 17% کا 90 کون سے آؤپپٹ کا 90% نکالو وہ بن جائے گا کٹر اس سے زیادہ انپوٹ ایکس رک جائے گا انپوٹ ایکس رک جائے گا اس کا مطلب ہے پورا انپوٹ لیس نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ رہ جائے گا وہ کتنے بھی پرسنٹ ہو سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے مجھے یہ 17% 17% اس کا 90% نکال کے دکھاؤ 15000 300 300 300 یہ بلیک میں کیوں ڈکھ رہا ہوں انپوٹ ہے انپوٹ ہے اب بتاؤ کتنا ٹوٹل انپوٹ ایکس میرا میرا ٹوٹل انپوٹ ایکس کتنا ہے اس میں سے ڈڈک کتنا ہوگا باقی بیلنس کیا رہ گیا یہ بیلنس رہ گیا ستنا سو میرا بیلنس ہے اسے کہتے ہیں کیری فاورڈ کر کے اگلے مہینے لے لو نقصان نہیں کر رہے تمہیں نقصان نہیں کر رہے تھوڑا سا روک رہے ٹائمن ڈیفرنس ہے اگلے مہینے لے لینا اگلے مہینے کی تو بات ہے اگلے مہینے لے لو اچھا اس مہینے کیا ہوگا اس مہینے بس تم وہ لے لو جو لیمٹ کے اندر دا پندرہ ہزار تین سو کہاں سے آئے یہ سمجھا نہیں تو کہاں نہیں بڑھنی چاہیے مجھے بتاؤ پہلے پندرہ ہزار تین سو کون سے یہ وہ ہے جو 90% آؤٹ پٹ کچھ بھی ہوت یہاں تو سیم رکھیں تو سیم پہ در آرہی سیم کبھی نہیں ہوں آپ نے آؤٹ پٹ ٹکس کا کیا نکال ہے بیٹا اور اسے کمپیر کروگے کس سے ٹوٹل انپوٹ ٹکس اگر وہ ٹوٹل انپوٹ ٹکس یہ ہے اور لیمٹ یہ ہے یعنی 90% آف آؤٹ ٹکس انپوٹ ٹکس باہر آئے تو جو ایکس ہوگا وہ کری فاور ہو جائے گا اس مہینے نہیں ملے گا اس مہینے نہیں ملے گا نا اب مجھے بتاؤ کیا لیس کروں پندر آزا کس کلر میں کس کلر میں بلیک میں کیوں کیونکہ انپوٹ مجھے بتاؤ کیا نتیجہ نکلا ریڈ کلر میں بھی آگیا سترہ سو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے سترہ سو حقیقت میں یہ تھا کہ میرا انپوٹ بھی سترہ ہزار میرا آؤٹ پوٹ بھی سترہ ہزار میری لائیب ریڈی زیرو پھر بھی سترہ دینے پڑے مجھے کہا آؤٹ پوٹ سے لیس کرنے سے پہلے لیمیٹ سے گزارو اور لیمیٹ کیا ہے کوئی بھی 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 ایک سیڈ نہیں کر سکتا کوئی بھی 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 سیڈ نہیں کر سکتا آؤٹ پوٹ کے 90 سے آؤٹ پوٹ کا 90 مطلب کیا ہے اس کا مطلب تو آئے آؤٹ پوٹ تو کھڑا ہوگا نا کم سے کم تو یہ ایک ایسا طریقہ نکالا کہ جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے ایسا نہیں ہے سب کو دینا پڑے گا جو دے اس کا بھلا جو نہ دے اس کو گن ادھر آتو 90% limit سے گزر 90% limit سے گزر آجا دیکھ بھائی بتاؤ کتنا خوبصورت لائے تبی تو ملک چلتا ہے ایسے تھوڑی ہے ملک چلتا ہے تم لوگ کہتے ہو ایسے ہی چل رہا تھا نہیں سنو سنو اس قانونی ڈاکی سے چل رہ تھا میرا ایل بھوک پڑا ہے میرے پیسے کہتے جل بھائی تُو انسان ہے تو مر بھی گیا تو خیر جنت میں جائے گا ملک چلانا ہے ہمیں ملک تو چلنا چاہیے نا میرا بچہ بتاؤ کون سمجھ آگیا آپ کو اس کو کیا کہتے ہیں میرا اس کا نام ہے بیٹا پریکٹیکل میں سکھانا ہے تو نام بھی رکھوں گا تینک نہیں ہر دفعہ کرو یہ ایم سن لو ایم ایم آوٹ پوٹ سن پوٹ لیس کرو گے اس نمیٹ سے گزار ہوگے صرف آؤ مین ڈی ٹی پوٹ پوٹ رہتا ہے مجھے تم زبردستی کرے کوئی پہلے بتا دوں چلو میں بتا رہا ہوں اس کے اندر دو پوٹ سن پوٹ ٹو آگیا اب پوٹ یہ ہے کہ یہ رول applies to all applies to all except capital goods capital goods جسے سیلس ٹیکس فکس ایسیڈ بھی کہتا ہے مسلن مشین کی پر چیز یہ پوٹ میں بھی کور نہیں کروں گا بیسے مگر میں لکھ لیتا ہوں کیونکہ سوال پوچھ رہتے بار بار کتے پوچھ ہوگے بٹا کتے پوچھ ہوگے پوچھ کیا recall کر سکتے ہو کیا یہ بول سکتے ہو کہ تمہیں یہ پوچھ سمجھ جائیں آرش چلو پہلا پوائنٹ بتاؤ ڈوکی میٹس رکوائی ڈوکی دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ پوٹ کیا تھا خیفت کیا ہے نائیٹی پرسنٹ رول اچھا ایک سیکنڈ رکو بڑا بس ایک سیکنڈ دو مجھے آپ نے جو اب تک پڑھا اس میں لاز پوائنٹ نائیٹی پرسنٹ رول ہر سیچویشن پر اپلائے کرے گا ایک سیپٹ پور ٹو ایک میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کپیٹل گوڈز اور کچھ ایسی ایکس پوائنٹ بھی ہیں جو اس پیسی پک ہم بات بھی کور کرتے میں نے آپ کو سوال ہم اس آئیم میں دیا ہے کون سوال یہ والا ٹھیک ہے اب اس سوال کو اس سوال کو آپ نے کرتے ہوئے اس سوال کو آپ نے کرتے ہوئے پوائنٹ نمبر فائی اگنور کرنا ہے نائیٹی پرشنٹ کلیویٹ آپ کیونکہ میں نے پریکٹس نہیں کروائی ابھی آج سمجھا رہا ہوں تو اس وجہ سے آپ اس کو سوال کو سوال کرتے وقت نائیٹی پرشنٹ رول جو لگا سکے جس کو ہے کہ میں کر کر سکتا ہوں کرے اور نہیں تو اگلی کلاس میں پہلے میں اس کو سوال کروں گا اور اس کے پوری بعد آئی کے سوال کریں گے اگلی کلاس میں ہماری ٹوٹل اسائنمنٹ کیا ہے پریکٹس کرنا اگلی کلاس ہم آئی کے سوال کو ٹائم دیں گے اور چیزیں سمجھ جا رہی ہیں تو بتا دو جس کو نہیں پلیس ڈاک ٹوٹل بی آن لائن کے بچے بیٹا آپ کے questions جتنے بھی ہیں میں اگلے پردرہ منٹ آپ کے ساتھ ہوں شیئر شیئر کرتا ہوں ایکسل بھی شیئر کرتا ہوں پیڈی ایکسل شیئر کرتا ہوں سر یہ دیکھنے سے نام گیا ملائک سر یہ ریس ٹھیکشن ایکسپین کر جی بیٹا کٹ آ ایکسپین نائی پسند بیٹا بیٹا ولیہ اسامہ بتا بیٹا میں نہیں بیٹا ولیہ تمہیں خود کرنا ہے سوائے ایک پوائنٹ کے جو آخر ہی اسے چھوڑ دو آپ solve کرو گے اگلے کلاس میں میں بھی اس کو solve کروں گا مگر start کرتے ہوئے میں اس کو سارے پوائنٹ پوائنٹ رکھتے ہوئے solve کروں گا مجھے ایک منٹ دی رکھتے ہوئے سارے موالو تاکہ ان بچوں کے سوالوں کے جواب دے تو پھر میں آپ ہو پورا مل جائے گا لیمٹ اپ پر ہے اور اگر اس کے اندر تو مل جائے گا پورا ان پوریس کر لیں گے نہیں نہیں اسے نہیں بول سکتے نا کبھی کبھی تو یہ اتنا کم ہوگا 10% سے اوپر ہوگا مجھے ایک بات بتائیں اگر کسی جگہ پہ جانے کے لیے ایک ہائیڈ کی لیمٹ ہو لیمٹ کتنی جی 5 8 5 8 کی لیمٹ ہے ایک بچہ آتا ہے وہ آتا ہی 5 کا ہے اب کیا کہیں کہ 5 8 8 تو مجھے واپس کرو میرا قد بڑھاؤ ہم کہیں پاگل یہ قد تجھے کہا سے دیں گے یہ وہی بات ہے نا limit روکیں گے کب جب exceed کرے اب ایک بچہ ہے جو 5 8 سے اوپر ہے کہیں گے روک تر اکات کٹیں گے تو اندر نہیں جا سکنا کیونکہ تمہاری کو limit اس کو limit کریں گے وہ بات ہے بات سر 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 انپوٹ کی بات ہے اچھ ایک سکن روک بشرا اپورشنمنٹ تمہارا ایکسپینڈ کریں بیٹا اپورشنمنٹ بلکل کرتا ہوں اپورشنمنٹ کا کونسپ یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی پرچیز کی اور وہ پرچیز استعمال کی ہے کہاں پہ مختلف سپلائز میں چھ جیسے ہمارا ٹوٹل پرچیز ایک لاکھ کا اس پہ ٹیکس پہ کیا ہم نے سترہ ہزار مگر یہ ہوتا ہے ٹیکس اول یہ ہوتا ہے اگزیم زیرو ریٹڈ اور اس کی ویریس سیلز ہیں تو اس سترہ ہزار کو تینوں میں توڑ دیں گے یہاں کی تینوں کی سیلز کی پرپورشنمنٹ کی بیسس پہ تو فارمولا کیا ہوگا سترہ ہزار روپے انٹو اوپر آپ ٹائپ آف سپلائی لکھو گی اور نیچے ٹوٹل سپلائی لکھو گی یسے پہلے ٹیکس اول لکھا ٹوٹل کی سیل اوپر زیرو ریٹڈ کی سیل ٹوٹل اگزیم کی سیل ٹوٹل اس بیسس پہ اس کے تین سے ہو جائیں گے پہلا حصہ ٹیکس اول میں ڈیڈکٹ ہونے کے لیے دوسرا زیرو ریٹڈ میں ریفنڈ ہونے کے لیے ٹیسرا اگزیم پنٹ سلا ہونے کے لیے ٹھیک ہے ہری پتر کی وجہ بیٹا اپورشن منٹ کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ادھر یہ بتایا ہی نہیں سوال کے اندر کہ کتنا پرچیزز کا اماؤ کتنا ہے یہ چار ملین اور چھ ساٹھ لاکھ روپے کی پرچیز ہے تو سہرش ساٹھ لاکھ روپے ان اس میں کیسے یوز ہوا کتنا حصہ ٹیکس اول میں کتنا زیرو ریٹڈ میں کتنا اگزیم میں گیا یہ سوال میں ڈسکلوزیر ہی نہیں ہے جب ڈسکلوزیر نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سب میں استعمال ہوا اسی لئے ہم نے اس کو پورشن کیا ہری کوششن انپوٹ اور آؤپوٹ کے آگے سمجھا دیں اچھا بیٹا انپوٹ ایکس آپ نے سمجھ لیا یہ آؤپوٹ تھا انپوٹ آپ نے سمجھ لیا یہ تھا یہ تک تھا اب آگے یہ ہے کہ انپوٹ ایکس ہم نے نکالا یہ سوال کس نے پوچھا ہے ولیہ ولیہ دیکھو بیٹا ایڈ کر لو دونوں کو ایڈ کرو گی یہ بنے گا میں کر کے دکھاؤ تم ایڈ یہ دیکھو میں نے لیا اماؤنٹ اتنا سیلس اٹھائی ہوئی سیلس 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 ہو گئی سیلس اب یہاں ہم نے کیا کیا ادھر کر دکھاتا ہوں تمہیں ہم نے کیا کیا یہ ہے اس کے تین سے کر رکھا تھا یہ ملٹیپلائی بائی ٹائپ اور ڈیوائی بائی ٹوٹل یہ کر نا ہے تو ملٹیپلائی میں ملٹیپلائی کرو ٹائپ سے یہ ٹائپ ہے ڈیوائی کرو ٹوٹل سے یہ سیمپل اپوشن میں اس میں کوئی ٹیکس کی بات بھی نہیں ہے یہ سیمپل اپوشن میں یہ دکھو میں ملٹیپلائی گیا ٹائپ آف سے ٹوٹل سیل ڈیوٹا ہو گیا یہ تھا ہمارا آگے اب تین سے ہو گئے تم ٹوٹل بھی کرنا چاہتی ہو کر لو یہ دکھو میں نے تین کو ٹوٹل کیا کیا ہو گیا سیم جواب آگیا تین اس سے ہو گئے پی پی سیل ویلیوز ہو گئی پورشن میں پورشن میں ہو گئی بیٹا پہلے کا تعلق کس سے ٹیکس سی سے ٹیکس کیا ہوتا ہے بیٹا یہ ڈیڈکٹ ہوتا ہے ہو گئے ڈیڈکٹ زیرو ریٹی بیٹا کیا ہوتا ہے ری فند ہوتا ہے اور یہ ڈیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی ٹیٹمنٹ کر نیا اس کو لے گئے کہاں پہ یہ کو ہم نے اس کیا سیم 90% کی جو بات میں نے ابھی سمجھ آب کو یہ سمجھ کہ جب ہم آؤٹپوٹ ٹیکس یہ تھا ہمارا ایک آؤٹپوٹ ٹیکس ہوگا ہمارا انپوٹ ٹیکس ہوگا جو آؤٹپوٹ ٹیکس سے ڈیڈکٹ ہونے جا رہا ہوگا تو انپوٹ ٹیکس کو آؤٹپوٹ ٹیکس سے کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ایک لیمٹ سے گزار نا پڑتا ہے لیمٹ کیا ہے آؤٹپوٹ ٹیکس کا نائیٹی پرسنٹ تو ہر حال میں ہم اس کا نائیٹی پرسنٹ نکالیں گے نائیٹی پرسنٹ نکالیں گے نائیٹی پرسنٹ نکالا تو فگر ہمیں ملتی نائیٹی پرسنٹ کی پندرہ آزار تین سو تو جتنا بھی ہمارا انپوٹ ٹیکس ہے وہ اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتے گا اگر ایکسیڈ کرے گا تو ایکسیس کے ری پاور ہو جائے گا اس کا صرف اتنا حصہ آؤٹپوٹ سے ڈیڈاکٹ ہوگا کتنا پندرہ آزار تین سو کری ہوگیا پندرہ آزار تین سو لیس ہوگیا تو ریمیننگ یہ چیز ایک آزار سات سو پیابل آگیا ٹھیک ہے بٹا اور کچھ اور کچھ بھئی ہاں بٹا 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 سوال یہ جو آپ نے یہ پچیز میں لوکل پچیز آپ پیوٹ میں تو اس میں دونوں کو پلس کر ہم نے کیوں کیا یہ پچیز لوکل ہیں یہ پچیز انپورٹڈ ہے تونوں کے بارے میں وہ نہیں بتا رہا تو یہ پچیز ہے نا یہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے اس پہ آپ دیکھیں پچیز انپورٹ کہا یہ ٹیکس جائے بٹا بس آرہوں آرہوں کلاس ہے ادھر یہ آجو آجو مقصد یہ نہیں ہے یہ صرف گوٹس یہاں استعمال ہوئی ہیں یا اس دسکرپشن کی میچنگ نہیں کرو کیونکہ یہاں جو ٹیکس بل گوٹس تھی پچیز میں تھی ادھر بھی یوز ہوئی ادھر بھی یوز ہوئی اگر آپ کنفیوس ہو رہے تو میں آپ کے لئے سوال چینج کر دیتا ہوں میں چینج کر دیتا ہوں میں نے سوال بنایا میں چینج کر دیتا ہوں آپ کے لئے آپ کیا لکھو یہ پہلا کیا تھا لوکل پرچیز ٹھیک ہٹا دو سوال سوال ہوگیا آپ بٹا دو چھوڑ لنک نہیں کرو لنک اس لی نہیں کریں کیونکہ سوال کے اندر باقی بی جو کیونکہ میں اگر چاہتا تو آپ کو اس سے لنک کر دیتا اور اس سے لنک کر لنک نہیں لنک لنک کریں لنک کریں گے لنک لکھا دا سمجھ رہا تھے پیسے تو میری جیب سے گئے مگر مجھے آؤٹپٹ سے ڈیڈکٹ بھی نہیں کرنے دے رہے تو میں تو ریکاور کس سے کروں گا کسٹمر سے ریکاور نہیں کر سکتا اس کا بدن میرے پر روک گیا کیسے کروں زیرو ریٹیڈ وہ واپس مل جائیں گے وہ کانسٹ میں نہیں جائیں گے وہ مل جائیں گے اتنا میرا انپوٹ ہے مجھے واپس کرو بشرا 90% انپوٹ انپوٹ دونوں کا لینا ہے نہیں صرف 90% ہوگی ادھر آؤٹپٹ کا اس پیگر کو کمپیر کروگی انپوٹ ایک سے 90% ہوگا آؤٹپٹ ایک کمپیر انپوٹ سے ہوگا ٹھیک بشرا سر مجھے سے انپیر انپوٹ ٹیکس مس ہوگیا اسما کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ انپوٹ ٹیکس جو مس ہوگیا آپ کا میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی منت میں ہم پرچیزز کی اور ان پرچیزز پہ ہم انپوٹ ٹیم نہیں کر سکے تو ہم پھر اس منت کے آگے آنے والے 6 مہینے ہر پوششن میں پفام ہوگا 90% رول ہر پوششن میں اپلائے ہوگا یہ آگے دو ٹاپکس آئیں گے اس میں اس کی وضاحت ہوگی ٹھیک ہے بٹا چلو بھئی thank you very much امید ہے کہ آپ کچھ چیزے سمجھ جائی ہوں گی نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم جہاں سے ہی سٹارٹ کریں گے